اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت حشتم کے تاریخ نویسی کے چھتے سباق تاریخ اور شہریت کے چھتے سباق تحریک آزادی کے دور کا آغاز کے پہلے وڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارا وڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اس وڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں تحریک آزادی کے دور کا آغاز بھارتیوں کی سماجی زندگی پر انگریزی تعلیم کے ملے جلے اثرات ہوئے یعنی بھارتیوں کی جو سماجی زندگی تھی وہ انگریزی تعلیم کی وجہ سے اس میں بہت ساری تبدیلیاں مونرونما ہوئی نئے تعلیمی آفتہ سماج کے ذریعے لائے گئے بیداری کی وجہ سے حب الوطنی کے بیج بوئے گئے یعنی جو لوگ بھارت سے انگلستان جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لئے وہ نئے نظریات کے ساتھ بھارت واپس آتی تھے اور پھر اس میں حب الوطنی کا جذبہ پروان چڑھنے لگا بھارت کے مختلف علاقوں کی تحریکوں کی وجہ سے مختلف علاقوں کی سیاسی تنظیموں کو یقجہ کرنا ممکن ہوا یعنی جیسے جیسے عوام میں انگریزی تعلیم کا طرف توجہ ہوئی تو انگلستان جانے کے بعد بہت سارے سیاسی رہنما بیدار ہوئے اور انہوں نے تحریکیں شروع کر دی مختلف علاقوں کی سیاسی تنظیموں کو یقجہ کرنا ممکن ہوا سیاسی طور پر بیدار مختلف گروہ ہو اور افراد کو ایک جگہ لاکر ملکی مفاد کی طرف توجہ مرکوز کی گئی اور ملکی ازائم کا اظہار کرنے کے لئے ملکی سطح پر ایک سیاسی تنظیم بنانے کے لئے مناسب ماحول تیار ہو گیا یعنی ملک گیر سطح پر ایک سیاسی تنظیم کی بہت ضرورت تھی اور اس کے لئے ماحول بھی تیار ہو گیا تھا انگریز حکومت میں انتظامی مرکوزیت یعنی انگریز حکومت نے کیا کیا پوری ملک کو ایک انتظام کی جگہ آلانے کی کوشش شروع کر دی انگریز حکومت کی وجہ سے بھارت میں حقیقی معنوں میں مرکوزیت کا آغاز ہوا ملک میں یقصہ پالیسی اور خانون کے نظر میں مسائوی درجہ کی وجہ سے لوگوں میں یقجہتی کا جذبہ پروان چڑھا یعنی انگریز نے کیا کیا تھا بھارت کے لئے خوانین اور پالیسیا بنانے شروع کر دی اور تمام بھارتیوں کو مسائوی درجہ دینے کی شروعات کر دی جس کے وجہ سے لوگوں میں یقجہتی کا جذبہ پروان چڑھا انگریز نے اپنی انتظامی سہولت اور فوج کی تیز رفتار نقل و حرکت کے لئے ریل کے راستوں سڑکوں کا جال بچھایا لیکن ان بنیادی سہولیت کا فائدہ بھارتیوں کو بھی ہوا اور مختلف ریاستوں کے باشندوں میں باہمی روابط میں اضافہ ہوا اور قومی اتحاد کے جذبے کو فروغ حاصل ہوا یعنی حملوں نقل کے جو ذرائع انگریزوں نے بنائے تھے انتظامی سہولت کے لئے جس میں زیادہ تر ریل اور سڑکوں کا جال بچھایا گیا اس سے انگریزوں کو تو فائدہ ہوا لیکن بھارتیوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا یعنی بھارت کے عوام ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے مختلف ریاستوں میں ملاقات کا سلسلہ جا شروع ہو گیا معاشی استحصال بھارتی دولت کئی ذرائع سے برطانیہ منتخل ہونے لگی برطانیہ کے سامراجیت کی پولیسی کی وجہ سے بھارت کا معاشی استحصال ہونے لگا کسانوں کو زبردستی نقدی فصلے ہوگانے پر مجبور کرنے لگان کے بوجھ مسلسل خہد سالی کی وجہ سے بھارتی زراد کی کمر ٹوٹ گئی روایتی سنت و حرفت کے خاتمے سے بیکاری میں اضافہ ہوا سرمایہ داروں کی جانب سے مزدور طبقے کا استحصال ہونے لگا اور متوسط طبقے پر نائے نائے ٹیکس کا بوجھ لات دیا گیا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بیت منانی کا لاوہ ہونے لگا اب دیکھیں انگریزوں نے جو کام کیے تھے وہ سب سے سب وہ اپنی دولت لوٹنے کے لیے بھارت کی دولت لوٹنے کے لیے کرتے تھے یعنی ان کی جو سامراجیت کی پولیسی تھی اس میں کسانوں کو نقدی فصلے ہوگانے لگاتے تھے لگان کا بوجھ مسلسل رہتا تھا خید سالی کی باوجود وہ لگان بلکل وصول کرتے تھے اور بھارت کی روایتی سنت و عرفت کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جس سے بیکاری میں اضافہ ہوا اب جو سرمایہ دار تھے وہ مزدور طبقے کا استحصال کرتے کرنے لگے اور جس کی وجہ سے متوسط طبقے پر بھی نائے نائے ٹیکس لا دے گئے اور متوسطی طبقہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور لوگ بے اتمنان ہو گئے مغربی تعلیم کی توسیح کی وجہ سے بھارتیوں کو انصاف آزادی مساوات اور جمہوریت کے جیسے نئے خیالات منظر عام پر آنے لگے انہیں پہلے بھارتی جو عوام تھی وہ یہاں پر بھارت میں راج مہاراجوں کی حکومت تھی تو اس وقت اتنا مسائل نہیں تھے لیکن انگریزوں نے بھارتیوں میں جب پھوٹ ڈال کر ڈالنے کی کوشش کی تو اس سے بہت سارے نئے چیزیں نئے مسائل کھڑے ہو گئے لیکن تعلیم کی روشنائی سے مساوات اور حب الوطنی کے اور نئے نظریات بھی سامنے آئے اور جس میں سب سے اہم نظریات تھا جمہوریت کا بھارتیوں نے اقلیت پسند دی سائنس روح جانات انسانیت اور خومیت جیسی خدروں کا اپنایا جس کی وجہ سے ان میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم ملک کا کام کا چلانے کی اہل ہیں یعنی پہلے انگریز بھارتیوں کو کم تر سمجھتے تھے لیکن بھارتی لوگ جو تعلیم حاصل کرنے لگے تو اس سے اقلیت پسندی سائنس روح جانات انسانیت اور خومیت جیسی خدروں کو سمجھ میں آگئی اور ان خدروں کی بنیاد پر ملک کو ترقی طرف لے جا سکتے ہیں تو بھارتیوں میں ملک کو چلانے کا کام سمجھ میں آگیا لسانی اعتبار سے متنم بھارت کو انگریزی زبان کی وجہ سے رابطے کا ایک نیا ذریعہ حاصل ہوا یعنی بھارت کے مختلف علاقوں میں لوگ الگ الگ زبانیں بولتے تھے لیکن انگریزی زبان چونکہ سرکاری زبان ہو گئی تھی پورے بھارت میں ایک ہی زبان بولی جانے لگی سمجھی جانے لگی اور دفتروں میں استعمال کی جانے لگی جس کی وجہ سے بھارتی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرنے لگے بھارت کی قدیم تاریخ کا متعلق انگریزوں نے کولکتا میں ایشیائٹک سوسائٹی خائم کی کئی بھارتی اور مغربی دانشوروں نے بھارتی تہذیب کے متعلق ابتدہ کی سانسکت فارسی اور بھارت کی دیگر زبانوں کے خلوی نصور کی تحقیق کر کے انہیں شائع کیا ڈاکٹر بھاؤ داجی لارڈ ڈاکٹر آر جی بھانڈار کر جیسے بھارتی دانشوروں نے قدیم بھارت کی تہذیب کا گہرہ متعلق کیا اپنے قدیم تہذیبی ورثے کے بارے میں جان کر بھارتیوں میں فخر کا احساس پیدا ہوا گزشتہ ایک سدی سے بھانڈار کر پراتچیا ودیہ سنشدن مندر نامی ادارہ پونے میں سرگر میں عمل ہے یعنی ڈاکٹر آر جی بھانڈار کر اور ان کی خیادت میں دیگر بھارتیوں نے سنسکت اور فارسی کے تراجم کی اور بھارتی تاریخ کو بھارتیوں کو روشناس کروایا اغبارات کا کردار اسی زمانے میں انگریزی اور علاقہی زبانوں میں اغبارات اور اسائل شائع ہونے لگے ان اغبارات سے سیاسی اور سماجی بیداری پیدا ہونے لگی اب اغبارات کے نام کون کون سے ہے اسے یاد رکھئے پہلا اغبار تھا درپن، پرباکر، ہندو، امرد بازار پتری کا، کیسری، مراتھا جیسے اغبارات کے ذریعے عوام میں ایک قسم کی بیداری پیدا ہو گئی اور سرکاری پالیسی اوپر تنقید ہونے لگی خومی جماعت کا خیام 28 دسمبر 1885 کو ممبئی کے گوکل داست تیج پال سنسکرٹ اسکول میں خومی جماعت کا پہلا اجلاس مناخت کیا گیا یعنی کانگریز کی بنیاد کب رکھی گئی تھی 28 دسمبر 1885 میں اور ملکی مختلف ریاستوں سے بہتر نمائندی سے اجلاس میں شریک ہوئے کول کتا کے مشہور وکیل ویومیج چندر بینر جیس اجلاس کے صدر تھے یعنی ملک بھر سے اس میں نمائندے آئے تھے کتنے نمائندے تھے؟ باہتر نمائندے تھے اور اس کے صدارات کس نے کی تھی؟ ویومیج چندر بینر جی نے اب ان سب نے مل کر اس اجلاس میں بھارتی خومی جماعت یعنی انڈین نیشنل کانگریز کی بنیاد ڈالی تو انڈین نیشنل کانگریز کی بنیاد کب ڈالی گئی؟ 1885 برطانوی افسر ایلین اکٹیون ہیوم نے اس تنظیم کے خیام میں پیش خدمی کی اس اجلاس میں مدالبہ کیا گیا کہ انتظام حکومت میں بھارتیوں کو زیادہ نمائندگی دی جائے اور انگریز حکومت فوجی اخراجات میں کمی کرے ان مطالبات کو میورنڈنگ کی شکل برطانوی حکومت کو پیش کیا گیا یعنی برطانوی افسر ایلین ہیوم جو ہیں انہوں نے اس تنظیم کو خیام کیا تھا انڈین نیشنل کانگریز کو اور بھارتیوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارتیوں کو نمائندگی دی جائے اور انگریز حکومت فوج کے اخراجات میں کمی کرے خومی جماعت یعنی انڈین نیشنل کانگریز کے مخاصد پہلا مقصد کیا تھا لوگوں کو مذہب نسل زبان اور علاقہ تفریق بلا کر یک جا کرنا اور ایک دوسرے کے مسائل جان کر اس پر غور و فکر کرنا لوگوں میں اتحاد جکہ جذبہ پیدا کرنا یعنی چار مخاصد تھے پہلا تو مذہب نسل اور زبان کی علاقہ تفریق کو بھلا کر یک جا کرنا دوسرا مسائل پر غور و فکر کرنا تیسرا لوگوں میں اتحاد کا جذبہ پیدا کرنا چوتھا خومی ترقی کے لیے کوشش کرنا اعتدال پسندوں کا دور اٹھارہ سو پچیسی سے انیس سو پانچ اپنے خیام کے بعد خومی جماعت کا کام سوس روی سے مگر مسلسل جاری تھا خومی جماعت کے رہنوں میں حقیقت پسند اور عالی تعلیم یافتہ تھے انہیں اس بات کا علم تھا کہ منظم کاروائی سے ہی بنیاد مضبوط ہوگی ان پر مغربی دانشوروں کی روشن خیالی آزادی مساوات اور اخوت جیسی خدروں کا اثر تھا انہیں آئینی طریقوں پر اعتبار تھا انہیں امید تھی کہ اگر وہ آئینی طریقوں پر چل کر اپنے مطالبات انگریزوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ ان مطالبات کو ٹھکرا نہیں سکتے ان مطالبات کو مان لیں گے اور بھارتیوں کو بھی نمائندگی دیں گے لیکن گوپال کرشن گوکلے، فیروش شاہ، مہتہ، سریندران، دبینر جی وغیرہ یہ تمام کے تمام اعتدال پسند رہنما تھے خومی جماعت کے اجلاس میں مختلف خراردادیں پیش کی گئی مثلاً صوبائی خانون ساز اداروں میں عوامی نمائندگی ہو صوبائی یعنی کہ ریاستی خانون ساز ادارے یعنی اسمبلی میں تعلیمی آفتہ بھارتیوں کو نوکریہ دی جائے فوج کے بڑھتے ہوئے اخراجات میں کمی کی جائے عوام کے خانونی حقوق کا تحفظ ہو اس لئے مجلس عاملہ اور عدلیہ کو الگ کیا جائے یعنی پہلے یہ یکجہ تھی تو مجلس عاملہ اور عدلیہ کو آگے جا کر الگ بھی کیا گیا اور بھارتیوں کو نہ صرف نوکریہ دی گئی بلکہ نمائندگی کے خوانین بھی دیئے گئے خوانی تحریک میں پھوٹ ڈالنے کیلئے بات کے دور میں انگریزوں نے پھوٹ ڈالا اور حکومت کرو کی پولیسی اختیار کی انتہا پسندوں کا دور انیس سو پانچ تا انیس سو بیس سیاسی نقطہ نظر سے بیدار بھارت کے تمام رہنما ذات مذہب زبان و علاقے کا فرق بھلا کر خوانی جماعت کے پرچم تلج یکجہ ہوتے رہے تھے خوانی جماعت کے مخاصد اور آئینی تحریکوں سے تحریک کو استقام آتا کرنے پر ہم خیال ہونے کے باوجود ان کے تاریخ اکار میں اختلاف تھا یعنی بہت سارے لوگ بہت ہی نرم روی سے کام کرتے تھے لیکن تاریخ اکار تو جاری تھا اور وہ کوشش تو ضرور کر رہے تھے لیکن یہ نظریاتی اختلاف تھا سیاسی تحریک میں اس اختلاف کی وجہ سے دو اہم گروہ بن گئے آزادی کے لئے آمن یعنی آئین کا موطبی راستہ اختیار کرنے والے والوں کو اعتدال پسند یعنی نرم دل اور جد و جہد کے طریقے میں شدت اختیار کرنے والے کو انتہا پسند یعنی گرم دل کہا جاتا ہے لالا لاج پاترہ ہے بال گنگا در تلک اور بیپن چندر پال لال بال پال انتہا پسندوں کے رہنما تھے یعنی یہ گرم دل کے رہنما تھے کون کون لال بال پال لالا لاج پاترہ ہے بال گنگا در تلک اور بیپن چندر پال ابتدائی دور میں انتہا پسند رہنماوں کی رہنماوں نے بھارتی عوام میں سیاسی بیداری لانے کیلئے اخبارات خومی تحوار اور خومی تعلیم جیسے ذرائع کا استعمال کیا کیسری اور امراتہ اخبارات کے ذریعے لوگ ماننے تلک نے حکومت کے مظالم پر کڑی تنخیط کی بنگال کے علاقے میں امرت بازر پتری کا انتہا پسندوں کا سمجھئے کہ ایک ترجمانی کرنے والا اخبار تھا آپسی بید بھاؤ کو بھول کر عوام متحد ہو خومی اشخاص کے کارناموں سے عوام میں تحریک پیدا ہو اس مقصد کے تحت تلک نے شیوجنتی اور گنیچ شیوتسوں کا انعخاب کیا ان کا خیال تھا کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر عوام یک جا ہوں گے تو حکومت ان پر پابندی آیت کرے گی مگر مذہبی وجوہات کی بنا پر لوگوں کو ایک جگہ آنے پر حکومت پابندی نہیں لگا سکتی تلک نے منڈال جیل میں گیتہ رہسے نامی کتاب لکھی جس کا مرخزی خیال عامال پر مبنی عبادت اور عوام کے سرگرے میں عامل رہنے پر زور تھا اپنی زبان تہذیب کے تہین الفات عقیدت رکھنے والوں کی نسل کی تیاری کے لیے انتہا پسندوں نے تعلیمی ادارے خائم کیے انتہا پسند رہنماوں کا خیال تھا کہ لاکھوں لوگ آزادی کی تحریک میں حصہ لے کر حکومت کو چیلنج کر کے جدو جہت کرے تب ہی کامیابی حاصل ہوگی ان کا خیال تھا کہ اس تحریک کو مزید تیز کیا جائے لیکن مسلح بغاوات کی بجائے وسیع عوامی تحریکی خیام پر زور دیا گیا اعتدال پسندوں نے تحریک آزادی کی بنیاد رکھی اور انتہا پسندوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا یعنی بھارت کے خصوصی طور پر مہاراشت کے علاقے میں بالگنگا دردھر تلک نے جو کام کیا تھا وہ کام بہت اہم تھا شیو جنتی اور گنے جنتی کے ذریعے بہت کوششیں کی گئی اور عوام میں بیداری لانے کی کوششیں کی گئی اٹھارہ سو ستہ نمے پونہ میں حیزے کی بابا نے خیر برپا کر دیا تھا سیکڑ افراد موت کا شکار ہو گئے اس بابا پر خوابو پانے کے لیے رینڈ نامی افسر کو تائنات کیا گیا حیزے کے مریضوں کی تلاش میں گھروں کی تلاشی لی جانے لگی عوام پر مظالم ڈھائے جانے لگے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے چاپے کر برادنان نے اس کا خطل کر دیا حکومت نے اس خطل کا تعلق تلق سے جوڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے پھر بھی انتخامی جذبے کے تحت حکومت نے انہیں جیل میں ڈال دیا یعنی اٹھارہ سو ستہ نمے پونہ میں حیزہ کی بابا پھیلی تھی اور رینڈ اس کا افسر تھا جس کا خطل کس نے کیا تھا چاپے کر بابا بندو چاپے کر برادنان نے کیا تھا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ